السلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو میمری کارڈ کی مدد سے بیل کو بیل کے ساتھ کیسے اٹیج کر سکتے ہیں وہ بتاؤں گی یہ ہم لوگوں نے میمری کارڈ مشین کے بیچ میں ڈال لیا ہے اب ہم لوگ اس کو پریس کریں گے کارڈ کو تو بٹن باہر کی طرف آ جائے گا پریس کرنے سے بٹن باہر کی طرف آ گیا ہے اب میں آپ کو بتاتے ہوں کہ ہم لوگوں کو جو جو چیزیں چاہیے یہ مشین کا فریم ہے یہ میں نے سکیل لیا ہے پینسل لے لی ہے یہ فریم ہے یہ بائنڈنگ پیپر ہے تو اب میں انچی ٹیپ لوں گی آپ کو جس سے آسانی لگے آپ کو آپ لوگ اسی چیز کا استعمال کر سکتے ہیں میں نے اس لیے آپ کو اتنے آپشن دے دی ہیں یہ ہم لوگوں نے سکیل کی مدد سے فریم کی لائنیں ڈراؤ کر لی ہیں کہ ہماری تاکہ بیل بلکل سٹیٹ اور سیدھی بنے اور آگے پیچھے نہ ہو اس کی مدد سے ہمیں فریم لگانے میں آسانی ہوگی کہ اسی لائن پر رکھ کے ہم لوگوں نے فریم لگانا ہے اب ہم لوگ اپنی مشین کی طرف آتے ہیں اور اپنے بیل سیلیکٹ کرتے ہیں یہ نیچے دو آپشن آپ کو میمری کارڈ کے نظر آ رہے ہیں اب ہم لوگ اپنی بیل کو سیلیکٹ کرتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کون سی بیل بنانی ہے بیل کو سیلیکٹ کر لیا ہے تو دو کلر کے وہ تھریٹ کو آپشن دے رہا ہے اب بھی یہ جو آپ کو لیفٹ اور رائٹ میں بٹن نظر آ رہے ہیں اور اوپر نیچے کی طرف اس سے ہم لوگ اپنے بیل کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں فریم کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں یہ ہم لوگ اگر فریم لگا کے تھوڑی سی ہمیں پروپلم ہوگی جب سیکنڈ بیل بنائیں گے تو اسے ہم لوگ اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں اب مشین نے اپنا ورک کرنا شروع کرتیا ہے اس مشین کا یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ لوگ اس طرح فریم اٹیج کر کے جب آپ اپنا مشین کام سٹارٹ کر دیتی ہے تو ہم لوگ پاس بیٹھے کوئی اور بھی کام کر سکتے ہیں موسیقی 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 آپ لوگ بس مشین کے پاس بیٹھے رہے ہیں اور تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف دھاگہ ٹوٹنے کا ڈر ہوتا ہے کہ جب دھاگہ ٹوٹ جائے تو ہم لوگوں نے اسے ڈالنا ہوتا ہے تو باقی ہم لوگ اپنے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں اب آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں کہ جو مشین کے سپیٹ کرنے کے لیے بٹن ہوتا ہے سلائی کے لیے کہ ہم لوگ مشین کی سپیٹ کو بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں فریم ایمبرائٹری میں وہ بٹن کام نہیں کرتا وہ فریم ایمبرائٹری مرزی سے ہی کرے گا جو اس کی ٹائمنگ ہوگی اسی میں اس نے پورا کرنا ہوتا ہے خودی مشین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سلو ہوتی ہے فاسٹ ہوتی ہے موسیقی 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 جی تو ہماری بیل کا اینڈ ہو چکا ہے آپ لوگوں نے یہ بھی دھیان میں رکھ رہے ہیں کہ ہماری بیل کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی اور کہاں پہ اس کا اینڈ ہوا ہے اگر آپ اس کے مین پوائنٹ نوٹ کر لیں گے تو پھر آپ کو بہت آسانی ہوگی کہ بیل کو بیل کے ساتھ کیسے اٹیچ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتے ہوں کہ ہم لوگوں نے جب دوسری دفعہ فریم لگانا ہے تو ہم لوگ کیا طریقہ اپنائیں گے یہ جو آپ کو دھاگے نظر آ رہے ہیں اس کو بعد میں ہم لوگ کٹنگ کر کے اس میں فینشنگ آ جائے گی کیونکہ وہ پھر مشین ادھر ادھر کھومتی ہے تو وہ دھاگہ فون ادھر تک لے جاتی ہے جی تو اب ہم لوگوں نے بائنڈنگ پیپر لے لیا ہے اس کی مدد سے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم لوگوں نے نشان کیسے طرح لگانا ہے تو یہ بائنڈنگ پیپر کو ہم لوگوں نے فریم کے بلکل بیچ میں سے کزار کے نشان لگائیں گے یہ میں نے پہلے نشان لگائے ہوئے تھے تو ویڈیو بنانا بھول گئی تھی تو آپ کو اب میں دکھاتے ہوں کہ ہم لوگوں نے کس طرح اس کے نشان لگائیں گے تو اب یہ بائنڈنگ پیپر کو میں نے اندر کی طرف کزار نہیں ہوں تاکہ آپ کو صحیح طرح سے گائیڈ کر سکوں یہ میں آپ نشان لگاؤں گی ہماری بیل گینٹ ادھر ہوا تھا تو ادھر تک آئی تھی ہماری بیل سائیڈوں سے بھی تھوڑا سا نشان لگا لوں گی تاکہ اندازہ رہے کہ ہماری بیل اتنی بنے گی اور یہاں سے انڈور سٹارٹ ہوگا تو میں نے یہاں سے بھی لگا لیا ہے اور انڈ پر بھی نشان لگا لیا ہے اب بائنڈنگ پیپر کو میں نے اٹھا لیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم لوگ انڈی ٹیپ کی مدد سے کیسے نشان لگا سکتے ہیں اب میں آپ کو انڈی ٹیپ کی مدد سے نشان لگا کے دکھاؤں گی یہ میں نے انڈی ٹیپ لے لی ہے تو اب ہم لوگوں نے فریم کے ساتھ بلکل جوڑ کے تو ہم لوگوں نے دیکھ رہا ہے کہ ہماری بیل یہاں سے سٹارٹ اور انڈ ہوئی تھی تو یہ تقریباً ایک پوائنٹ سے کم بنتا ہے سوری ایک انچ سے کم بنتا ہے تو ہم لوگ انڈی ٹیپ پہ بھی نشان لگا لیں گے ہم لوگوں کو جس سے آسانی لگے تو ہم لوگ اسی سے اپنا یہ ناب کر کے تو اپنا نیکسٹ فریم لگائیں گے لیکن میں نے آپ کو دونوں طریقے بتا دیئے ہیں آپ کو جیسے ہی لگے تو آپ لوگ ویسے ہی کر سکتے ہیں اب میں نے پوائنٹر کی مدد سے نشان لگا لیا ہے کہ ہماری بیل یہاں سے سٹارٹ ہوگی تو ہمیں اتنی سپیس دے کے فریم لگانا ہوگا اب میں آپ کو اس کی نیکسٹ ٹیپ بتاتی ہوں کہ اب ہم لوگ فریم کہاں سے سٹارٹ کریں گے اب میس وہ سائٹ سے بھی نشان لگا رہی ہیں ہوں کہ سائٹ سے بھی فریم کی سپیس اتنی ہونی چاہیے تو یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ کتنی کم سپیس ہے سائٹ سے بھی یہ تقریباً ایک انچ کے ہی سپیس سے آیا ہے کہ ایک انچ یہ ون پوائنٹ زیادہ ہوگا ہے ایک انچ سے تو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہم لوگوں نے اسی نشان پر رکھ کے فریم لگانا ہے جو ہم لوگوں نے فریم لگاتے ہوئے نشان لگائے تھے تو اسی چیز کو فالو کرنا ہوگا ہم لوگوں نے جی تو اب ہم لوگ اپنی مشین کو سٹارٹ کرتے ہیں اور تھوڑا سا چلا کے چیک کر لیں گے کہ ہماری مشین ڈیزائن کہاں سے بنانا شروع کرے گی اگر آپ کو تھوڑا بہت اس میں سپیس آ رہی ہو تو پھر آپ مشین کو سٹاپ کر کے اپنے فریم کو دوبارہ سٹ کر سکتے ہیں جی تو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں مشین نے وہیں سے ورک شروع کیا ہے جہاں سے ہم لوگ چاہتے تھے کہ ہماری بیل جڑی ہوئی بنے اگر آپ کی بیل میں تھوڑی بہت سپیس آ بھی جاتی ہے تو آپ ڈیکوریٹیو سٹیچیز کا استعمال کر کے اس کو فل کر سکتے ہیں اس سے آپ کے ڈیزائن میں کوئی بھی سپیس باقی نہیں بچے گی اگر آپ لوگ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیار رکھیں گے تو آپ کو کوئی بھی مشکل پیش نہیں آئے گی اور اپنے ڈیزائن کا آپ جتنا مرضی چاہے لمبا اور خوبصورت بنا سکتے ہیں موسیقی 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 اب مشین نے اپنی بیل بنا لی ہے اب مشین رک چاہے گی اور ہمیں پھر آپشن دے گی کہ اپنا تھریڈ سینج کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں ہم لوگوں نے دو کلر کا تھریڈ یوز کیا ہے مشین رک چکی ہے تو اب ہم لوگ اس کا تھریڈ سینج کریں گے موسیقی اب ہم لوگ دوسرے کلر کا تھریڈ ڈالنے لگے ہیں مشین میں ڈال کے تو ہم مشین کو سٹارٹ کر دیں گے تاکہ مشین اپنا جلدی سے ورک کر کے اور آپ کو میں دکھا سکوں کہ ہماری بیل کیسی آپ مشین میں دوسرے کلر کا تھریڈ ڈال کے تو مشین کو سٹارٹ کر دیا ہے مشین نے اپنا ورک پھر شروع کر دیا ہے اب آپ لوگوں کو نظر آ بھی رہا ہوگا کہ ہماری بیل بلکل ساتھ میں ملی ہوئی بنی ہے ذرا سی بھی سپیس نہیں آئی اگر آپ ایسی ہی چھوٹی چھوٹی باتوں کو فالو کرتے جائیں گے تو آپ کی دیزائن بہت اچھے سے بنیں گے موسیقی 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 تو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری بیل بلکل جڑی ہوئی بنی ہے اس میں تھوڑی بہت بھی سپیس نہیں آ رہی اگر آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے تو آپ کے بھی ڈیزائن ایسے ہی حقوق صورت بن سکتے ہیں میں نے آپ کو اس لیے سارا کلوز کر کے دکھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے ایسے ہی اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھیں گے اور چھوٹی چھوٹی ٹیپس کو فالو کریں گے تو آپ کے بھی ڈیزائن میں ذرا بھی سپیس نہیں آئے گی اور آپ اپنے بھی ڈیزائن ایسے ہی حقوق صورت بنا سکتے ہیں موسیقی بیشترونی چھوٹی پیشترونی 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 چھوٹی اب ہماری بیل بن کے ریڈی ہو چکی ہے مشین سٹوپ ہو گئی ہے اب میں آپ کو مشین سے فریم اتار کے دکھاتی ہوں کہ ہماری بیل کتنی پیاری اور سفائی سے بنی ہے جی تو اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری بیل بالکل سیدھی بنی ہے تو اب میں آپ کو فریم اتار کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کہ ہماری بیل کہیں سے خراب نہیں ہوئی اور بالکل ہماری لائن سٹیٹس جا رہی ہے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے فریم لگایا تھا آپ کو نشان بھی نظر آ رہے ہوں گے اصل پوائنٹ تو یہی تھا جہاں سے میں نے آپ کو دکھانا تھا کہ ذرا سا بھی محسوس نہیں ہو رہا کہ یہ فریم کو دوبارہ اتار کے لگایا گیا ہے اور اس سے دوبارہ بیل کو جوڑا گیا ہے پلیز آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی رکھتی ہیں دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقی موسیقی